رابیہ کلسوم آخر کار بول پڑی ہوا سب ٹرولنگ کے بارے میں جو ان کو پرداشت کرنا پڑی جب ان کے بھائی فیضان شیخ اے آر وائی کے ریالیٹی شو تماشا میں گئے ہوئے تو ان کا کہنا تھا کہ اس قدر ٹرولنگ ہوئی کہ لوگوں نے میری بھائی کی چھوٹی سی بیٹی تک کو نہیں چھوڑا اُلٹے سیدھے کمنٹس کرنے سے رابیہ نے بتایا کہ اس پوری جرنی کے دولان دو تین ویک سے اس قدر مشکل ہے کہ ہم نے سوچا نہیں تھا کہ یہ اس طرح کے گزرنے والے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اس دوران شو میں کچھ ایسی چیزیں ہوئی کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی تھی یا لوگ اسے اگری نہیں کر پا رہے تھے تو وہ میری اور مہم کی پروفائل پر آ کر اُلٹے سیدھے کمنٹس کرنے شروع ہو گئے ان کا کہنا تھا کہ فیضان جو کہ میرا بھائی اور مہم کا شوہر ہے تو یہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ ہم اسی کو سپورٹ کریں گے لیکن لوگ ہماری پروفائل پر آ کر اُلٹے سیدھے کمنٹس کرنے شروع ہو گئے اور سب سے افسوسناک بھائی یہ ہوئی کہ لوگوں نے فیضان بھائی کی چھوٹی سی بیٹی کو بھی نہیں چھوڑا جو کہ ابھی دو سال کی بھی نہیں ہوئی رابیہ نے کہا کہ اس چھوٹی سی بچی ہے اس کا کیا لینا دینا ہے میں اور مہم چلے ووکل ہے ہم بات کر رہے ہیں تو ہم پہ بات کر سکتے ہیں اور کہا کہ ویسے تو بات کرنا ہمارے اوپر بھی نہیں بنتا کیونکہ ہم نے وہ کانٹریکٹ سائن نہیں کیا وہ فیضان شیخ نے سائن کیا تو بات کرنا ہمارے اوپر بھی نہیں بنتا لیکن آپ کم از کم چھوٹی سی بچی کو تو چھوڑ دیں رابیہ قلصم نے کہا کہ سوشل میڈیا ہمیشہ سے بہت ٹاکسک رہا ہے لیکن ہمارے ساتھ یہ سب کچھ پہلی دبا ہوا ہے ہم نے اس لیول کی ٹاکسیسٹی کبھی پہلے برداشت نہیں کیا کبھی پہلے ایکسپیریس نہیں کی تھی جو ہمیں اس شو کے دوران کرنا پڑی اور ہم نے بلکل بھی یہ سب کچھ نہیں سوچا تھا کہ اس قدر ہمارے ساتھ ٹرولنگ ہوگی اور ہم نے بلکل بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا ہم اس سب کے لیے بلکل تیار نہیں تھے جو کہ ہم اور مجھے برداشت کرنا پڑا ہم وہ سب کچھ نہیں بتا سکتے ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ ہماری بات سے ایگری کرتے ہیں تو چلے لیکن اگر آپ نہیں ایگری کر رہے تو جسٹ لیو دا پروفائل الٹے سیدھے کمنٹس کرنے کی کیا ضرورت تھی